کرونا وائرس کے مریضوں کے بہتر علاج کے لیے ہسپتالوں کو درکار تمام ضروری طبی سامان کی فراہمی یقینی بنائے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر نے آج اسلام آباد میں اپنے جلاس میں کرونا وائرس کے مریضوں کے صحتیابی کی شرح میں بہتری پر اتمنان ظاہر کیا پاکستان اور جنوبی کوریا نے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے قریبی بین القوامی تعاون پر اتفاق کیا ہے اسلامی تعاون تنظیم نے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے مزید معلومات، تجربات اور صلاحیتوں کا تبادلہ کریں اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے کرونا وائرس کی وبا کانسل کی جنگ اور عالم امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی طور پر نظر بند محمد جاسین ملک کے اہل خانہ اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارتی قابض انتظامیہ نظر بند رہنما کو عدالتی قتل کا نشانہ بنا سکتی ہے اور قبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری وزیراعظم عمران خان نے قوم کو یقین دلائے ہے کہ احساس امیجنسی کی ایش پروگرام کے تحت غریب مستحق قاندانوں کو مالی معاونت کی فراہمی خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر شفاف اور غیر سیاسی انداز میں کی جائے گی مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کی نمائندے اجاز حسین کی اس ریپورٹ میں آج شام اسلام آباد میں ایک نیجی ٹیوی چینل کے ٹیلی تھون پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مسلسل لاکڈاؤن سے عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور پاکستان بھی اس وبا سے محفوظ نہیں ہے وزیراعظم نے خدشہ ظاہر کیا کہ کرونا وائرس کے مریضوں میں مزید اضافہ ہوگا اور آنے والے دنوں میں ہسپتالوں کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آنے والے دن ہیں مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کرونا کے کیسز بڑھتے جائیں گے ہمیں پتہ ہے کہ جو محدود ہے وہ محفوظ ہے ہم نے بدقصپتی سے اپنی ہسپتالوں پہ اور ہیلس سسٹم پہ جو ہمیں خرچہ کرنا چاہیے تھا پچھلے ستر سال میں وہ ہم نے نہیں کیا اگر بہت زیادہ کرونا کے مریض آگئے ہمارے پاس اتنے زیادہ ہسپتال میں وینٹیلیٹرز نہیں کہ ہم ان مریضوں کا علاج کر سکے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی اتیاد کریں انہوں نے کہا کہ حکومات آئندہ چند دنوں میں ایک ویب سائٹ کا آغاز کرے گی جہاں مخیر حضرات نادر تبقی کے لیے مالی امداد فراہم کر سکیں گے ہم انشاءاللہ ایک ویب سائٹ لے کے آ رہے ہیں یہ احساس پروگرام کے اندر ہی وہ ویب سائٹ تین چار دن میں نام سو جائے گی اور ہم کریں گے کیا کہ جو چیارٹیز ہیں ان کو بتا دیں گے کہ یہی علاقے میں اتنے لوگوں کے ضرورت ہے اور جب بھی کوئی چیارٹی ایک علاقے میں کام کرے گی تو وہ ہمارے ڈیٹا بیس پہ آ جائے گا تو ہم پھر کوئی اور لوگوں کو اور جگہ دیں گے یعنی کہ ڈپلیکیشن نہیں ہونے دیں گے یہ انشاءاللہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا امران خان نے اعتماد ظاہر کیا کہ پاکستان تمام متعلقہ فریقوں کی مربوط اور مشترکہ کوششوں سے کرونا وائرس وبا کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کرے گا کرونا کے خلاف یہ جو جہاد ہے یہ اپنے ذین میں ڈال لیں کہ نہ کوئی گورنمنٹ جیت سکتی ہے نہ کوئی پروینشل گورنمنٹ جیت سکتی ہے نہ کوئی باہر سے آ کے ہماری امداد کر کے ہمیں جتا سکتا ہے یہ تو ساری قوم جب مل کے مقابلہ کرے گی تو اس کا ہم مقابلہ کر سکتے اور جیت سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود پاکستانی کرونا وائرس کے وجہ سے کیے جانے والے لاکڈاؤن سے متاثرہ آبادی گوریلی فراہم کرنے کے لیے آٹھ سو عرب کے تاریخی پیکش کا اعلان کیا ہے وزیراعظم نے یقین دلایا کہ حکومت مختلف ہسپتالوں میں مریضوں کے علاج میں مصروف ہر اول دستے کے کردار ادا کرنے والے ڈاکٹر اور تیبی عملے کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی ہیلتھ ورکرز ہیں جو اس وقت کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں میں اس طرح ان کو ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے ساری کوشش یہ ہے کہ ان کو جو فرنٹ لائن کے اوپر آئی سی یو کے اندر ایمرجنسی کے اندر ادھر ہم ان کو پوری طرح جو بھی پروٹیکٹیو کیٹ ہے وہ پوری پروائیڈ کریں وہ انشاءاللہ تین چار دن تک ساری جگہ پہنچ جائے گی جو ہماری بڑی بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی مشکل نہیں تھا یہ چیزیں بنانی جو ملک ایٹم باب بنا سکے اس کے لیے تو احسان تارہ وینڈیلیٹر بنانا لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ کبھی اس کے پر توجہ نہیں دی عمران خان نے کہا کہ وزیراعظم کرونا ریلیف ٹائگر فورس میں اندراج کرانے والے ڈاکٹروں اور معاون تیبی عملے کی خدمات کرونا وائرس کے اثرات کم کرنے کے لیے حاصل کی جائیں گی عمران خان نے آج پشاور میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئی کہا کہ اقاقی حکومت کرونا وائرس کی بابا سے نمٹنے کے لیے تمام سبوں کی معاونت جاری رکھے گے تفصیلات ہمارے پشاور کی نمائندی مطیع اللہ سے وزیراعظم عمران خان نے آج حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور میں ڈاکٹروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کرونا کے خلاف لڑنے والے طبی عملے کی تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پوری ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ہر قسم کی پرٹیکشن دی جائے انفورچنلی ساری دنیا کے اندر جس طرح آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں یہ اتنا بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے اور چیزیں ہی مارکٹ میں نہیں ملتی تو ہماری پوری این ڈی اے پر ایک ٹیم بیٹھ ہی ہے جو ساری چائنا سے ہر جگہ سے ایکوپنٹ جو بیسٹ چیزیں اویلیبل ہیں وہ دھونٹی ہے جو ہم ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں اوپسی یہ بڑے گا ساری دنیا میں جس طرح آپ پاکستان میں بھی ایک ٹی پڑے گی تو پریشر پڑے گا بھی آپ کے اوپر زیادہ لیکن میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کسی چیز کی بھی جو بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے ہم کریں عمران خان نے گورنر وزیرالہ اور متلکہ وزراء کو ہی دیت کی کہ وہ صوبے کے کرونا سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں اور وہاں سہولیات کی فرامی کو یقینی بنائیں اس موقع پر وزیراعظم کو بتایا گیا کہ صوبے میں دو سو پچتر کرنٹینہ مراکس قائم کیے گئے ہیں جن میں اٹھارہ ہزار مریضوں کی رہائش کی گنجائش ہے وزیراعظم کو بتایا گیا کہ صوبے میں پانچ سو تیرانسی وینٹی لیٹر دستیاب ہیں اور ان کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے ایمرجنسی سے نمٹنے کے لئے انیس سو ڈاکٹرز بھی خیبر پختنخواہ میں بھرتی کیے گئے ہیں دنی اصنا وزیراعظم عمران خان نے پشاور میں احساس سیل پوائنٹ کا بھی دورہ کیا اس موقع پر معامل خصوصی برائے سماجی تحفظ ڈاکٹر سانیہ نشتر نے وزیراعظم کو سیل پوائنٹ کے حوالے سے بریفنگ دی منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر عصد عمر نے آج اسلام آباد میں موبائل یوٹلیٹی سٹورز سبس کا افتتا کیا یہ اقدام ملک میں جاری لوگڈون کی وجہ سے عام لوگوں کو درپیش مشکلات اور بوچ کم کرنے کے لئے کیا گیا ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے عصد عمر نے کہا مختص کیے گئے ہیں سردر ڈاکٹر آریف الوی نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے سے کہا ہے کہ وہ اسپتالوں کو ذاتی حفاظتی سامان اور دیگر ضروری طبی سامان کی فراہمی یقینی بنائے تاکہ کرونا سے متاثرہ افراد کو علاج کی بہتر سہولتیں فراہم کی جا سکیں انہوں نے یہ بات قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیرمن محمد افزل سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے کرونا کے موجودہ بہران سے نمٹنے کے لیے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے انتظامات کو سراہا چیرمن نے ذاتی حفاظتی سامان اور طبی سامان کی فراہمی کے ذریعے شعبہ صحت ڈاکٹرز اور عملے کی مدد کے لیے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے اقدامات کو اجاگر کیا انہوں نے یاد دلایا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے پہلی بار ڈاکٹرز، نرسز اور طبی سامان کے عادت و شمار اکٹھے کیے ہیں جو مستقبل میں رابطوں کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوں گے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے آج اسلام آباد میں کرونا وائرس کے مریضوں کی صحتیابی کی شرعہ پر اتمنان ظاہر کیا منصبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے اجلاس کی صدارت کی یہ بات نوٹ کی گئی کہ مصطدقہ کیسز کی اصل تعداد اندازے سے کم ہیں جو کہ اچھی پیش ربط ہے اسد عمر نے کہا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے مستقبل کا لاحمل اتبار کو وزیراعظم کو پیش کیا جائے گا انہوں نے ون ونڈو آپریشن کے ذریعے تمام کوششیں مربوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ہم مقامی پیداوار کی کوششیں کر رہی ہیں لیکن موجودہ ترجی بیرون ملک سے سامان کی خریداری ہے اجلاس میں افغانستان میں فسے وے پاکستانیوں کو واپس لانے بلوجستان کے چار سرحدی ظلوں کے لیے ایران سے اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور وزارت سہت کی ہدایات پر مکمل عمل درامت کا جائزہ لیا گیا سہت کے معامل خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے اس تاثر کو مسترد کر دیا ہے کہ کرونا وائرس نوجوانوں کو متاثر نہیں کر سکتا انہوں نے یہ بات آج شام اسلام آباد میں قومی سلامتی ڈیویجن کے بارے میں معامل خصوصی ڈاکٹر موید یوسف کے ہمراہ میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے چار ہزار سے زائد مصدقہ کیسز میں وہ افراد چامل ہیں جن کے عمر پچاس سال سے کم ہے جو خطرناک ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے پاکستان میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کے حوالے سے بتایا کہ ملک میں کرونا وائرس کے مجموعی طور پر چار ہزار چھہ سو ایک مصبت کیسز ہیں جن میں سے اسلام آباد میں ایک سو سات پنجاب میں دو ہزار دو سو ونازی سندھ میں ایک ہزار اکسو اٹھائیس قیبر پختونخواہ میں چھہ سو بیس بلوچستان دو سو انیس آزاد جمہو کشمیر میں تین تیس اور گلگت بلدستان میں دو سو پندرہ کیسز ہیں معامل خطوصی نے کہا کہ اب تک سات سو ستائیس مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں اور چھے آسٹھ جام حق ہوئے ہیں جبکہ پینتالیس کی حالت نازک ہے ڈاکٹر موید یوسف نے اس موقع پر کہا کہ حکومت نے ملک میں نیجی پروازوں کا سلسلہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کرونا وارث کی وجہ سے معتل کر دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ حکومت کرونا سے متاثرہ افغانستان میں فسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے ایک نظام وضع کر رہی ہے ڈاکٹر موید یوسف نے کہا کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات انڈونیشیا اور تھائیلنڈ سمیت مختلف ممالک میں فسے ہوئے دو ہزار پاکستانی شہریوں کو آئندہ چند دنوں میں خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس لائے جائے گا دس اربٹری سونامی منصوبہ جو کرونا وارث کی وجہ سے معتل کر دیا گیا تھا وزیراعظم عمران خان کی منظوری سے بحال کر دیا گیا ہے یہ بات موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر ملک محمد امین اسلم نے قدرتی افاظ سے نمٹنے کے قومی فنڈ کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر ریٹائیڈ لیفٹنین جنرل ندیب احمد کی ہمراہ آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ دس اربٹری سونامی منصوبے سے وابستہ پیسٹھ ہزار کارکن ہنگامی بنیادوں پر اپنا کام دوبارہ شروع کریں گے وزیراعظم کے مشہوری نے مزید کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی اور کرونا وارث کی وجہ سے کمزور معیشت کا سامنا ہے ملک محمد امین اسلم نے کہا کہ کرونا وارث کی موجودہ صورتحال میں حکومت وابا سے تحفظ اس کے اثرات کم کرنا اور اس سے سمحلنے جیسے تین عوامل پر توجہ مرکوز کر رہی ہے اس موقع پر ریٹائر لیفٹنین جنرل ندیب احمد نے کہا کہ معیشت کی بحالی اور کرونا وارث کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلے سے لڑنے کے لیے آپ سے فرام کیے گئے نو ارب پچیاسی کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان اور جنوبی کوریا نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کرونا وارث کی وابا سے نمٹنے کے لیے قریبی بین الاقوامی تعاون ضروری ہے اور ہمیں اس مسئلے اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی مل کر کام کرنا چاہیے یہ اتفاق رائے وزیر خارجہ مقتوم شاہ محمود قریشی اور ان کی جنوبی کوریا کی ہم منصب میز کینگ یونگوا کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران تیپ آیا وزیر خارجہ نے کرونا وارث کے خلاف جنوبی کوریا کی حکومت کے موثر اقدامات کی تعریف کی جن کو بین الاقوامی برادری نے بڑے وارث کے پیمانے پر سراحہ ہے وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں جاری مسلسل پابندیوں کے حوالے سے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا جن کی وجہ سے اس خطرناک وبا سے نمٹنے کے لیے معلومات کے حصول اور عدویات اور دوسری اشیاء ضروریہ کی فراہمی میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے اسلامی تعاون تنظیم نے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس وبا سے نمٹنے کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ معلومات تجربات اور صلاحیتوں کے بارے میں ایک دوسرے کو آگاہ کریں یہ بات کورونا وائرس وبا کے موضوع پر صحت کے بارے میں اوائی سی کی رہبر کمیٹی کی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہونے والے اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے ایک مشترکہ بیان میں کہی گئی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صحت کے بارے میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے کورونا وائرس کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ بین الاقوامی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وبا کے پھوٹنے سے لے کر اب تک متعدد احتیاطی تدابیر کے ذریعے اس پر قابو پانی کی کوششیں کر رہا ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے اس وبا کو خصوصاً صحت کے شعبے پر خرچ کی جانے والی رکوم اور ہنگامی حالات کے لیے تیاریوں کے حوالے سے خود احتسابی جیسا ایک چیلنج اور موقع قرار دیا اوائی سی کے سیکریٹ جنرل ڈاکٹر یوسف اے الاسمین نے اپنے بیان میں تنظیم کے رکن ملکوں پر اس وبا سے نمٹنے کے لیے فوری اور پیس لکن اقدامات کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا انہوں نے کہا کہ اوائی سی اس مشکل وقت میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار ہے اور اسلامی ترقیاتی بینک اور اسلامی یکجہتی فنڈ کے اقدامات کی تعریف کی چین سے پی آئی اے کی پرواز پانچ کروڑ ڈالر مالیت کا طبیعی امدادی سامان اور حفاظتی آلات لے کر اسلام آباد پہنچ گئی ہے ناگہانی حفاظ سے نمٹنے کے قومی ادارے کے مطابق سامان کی یہ خیب ادارے نے کرونا ویرس کی وبا سے نمٹنے کے حوالے سے شعبہ صحت کی استعداد کار بڑھانے کے لیے خریدی ہے انہوں نے کہا کہ سامان میں کرونا ویرس کی تشخیص کی دو ہزار کٹس پچاس موبائل ایکسریم مشینیں دس لاک این نائنٹی فائیو ماسک پچاس لاک میڈیکل ماسک اور دس ہزار سرجیکل گاؤنٹ شامل ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار اسمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے کرونا کا پھیلاؤ رکنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اپنائی ہیں یہ بات انہوں نے آج اپنے آبائی قصب تونسل شریف میں امایدین علاقہ سے گفتو کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ عوام کو حکومت کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے اور کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے سماجی دوری اختیار کرنی چاہیے یونی لیور پاکستان کمپنی کے ایک وقت نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر عمران اسماعیل سے ملاقات کی اور کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لیے ایک کروڑ کبیس لاکھ روپے کے عطیہ کا اعلان کیا یہ رقم عالمی ادارہ صحت کے میارات اور رہنما حصولوں کے دہت ڈاکٹرز اور ڈیگر طبی عملے کے لیے بیس ہزار مکمل حفاظتی سامان کی تیاری پر خچ کے جائیں گے گورنر نے وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹرز نرسز اور ڈیگر عملہ کرونا وائرس کے خلاف حرامل دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں اور انہیں مکمل حفاظتی سامان فراہم کرنا حکومت کے اولی ترجی ہے سندھ کے وزیرعالہ سید مراد علی شاہ نے ایک بار پھر عوام سے کہا ہے کہ وہ ناکابندیوں پر عمل کرتے ہوئے حکومت سندھ سے تعاون کریں تاکہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روک کر اسے شکست دی جا سکے آج کراچی میں ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت ہماری سب سے اولین ترجی ہے اور یہ صرف سماجی دوری سے ہی ممکن ہے جس سے وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکے گا بلوچستان حکومت کے ایک اقلیتی رکون نے اسمبلی دنیش کمار نیاج کوئٹ آمے وزیرعالہ کے انصداد کرونا فنڈ میں پچاس لاکھ روپے کا عطیہ دیا ہے انہوں نے وزیرعالہ کو امدادی رقم کا چیک پیش کیا گورنر بلوچستان امان اللہ خان جیاد سین زہین سبائی کابینہ کے ارکان بھی اس موقع پر موجود تھے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی دارے نے بلوچستان کے متعدد اسپتالوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے علاج میں مصروف ڈاکٹرز اور معاون طبی عملے کے لیے آلات فراہم کر دیئے ہیں ایک بیان میں انڈی ایم اے کے چیئرمن لیفٹرنن جنرل محمد افضل نے کہا کہ طبی سامان میں پانچ ہزار سرجکل آلات تین سو چوبیس ایر ایجنٹمنٹ ہوئی میڈکٹ این نائنٹی فائیف ماسک چھہ سو پندرہ حفاظتی کٹس چار ہزار چھہ سو دس سرجکل دستانیں دو سو پینتیس جراسیم کش گاؤنز دو سو بانوے شیوز کور تین سو انیس سرجکل ٹوپیوں اور چہرہ ڈھاپنے والی تراسی شیلز شامل ہیں پر آگوزینوں کے لیے قوام متحدہ کے ہائی کمیشن نے کرونا بارے سے متاثرہ فرات کی رہائش کے لیے قرانٹینہ سہولت کے طور پر بلوچستان حکومت کو چودہ قابل انتقال رہائشی یونٹ اور قیمیات اتیہ کیے ہیں پر آگوزینوں کے لیے قوام متحدہ کے ہائی کمیشن کی سربراہ زپانیاں اموری نے رہائشی یونٹس آج سے پہر کوئٹہ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے ڈائریکٹر فیصل ندیم کے حبالے کی اس کے علاوہ ادارے نے صوبائی حکومت کو پانچ جدید ایمبلنس گاڑیاں حفاظتی کٹس جرال سیم سے پاک مصنوعات اور مختلف طبی سامان بھی فراہم کیا اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انتونیو گویتریس نے کورونا وائرس کو ایک نسل کی جنگ اور عالمی امن و سلامتی کو خطرہ قرار دیا ہے وہ اس محلک وبا کے بارے میں سلامتی کانسل کے پہلے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے پندرہ رکنی سلامتی کانسل نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے معاملے پر غور کیا یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں جمہور کشمیر لیبریشن فرنڈ کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیرمن محمد جاسین ملک کے اہل خانہ اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے خچہ ظاہر کیا ہے کہ بھارتی قابض انتظامیہ غیر قانونی طور پر نظر بند رہنما کو عدالتی قتل کا نشانہ بنا سکتی ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی حکومت نے لیبریشن فرنڈ کے چیرمنڈ کو دہائیوں پرانے جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے نئی دلی کی بدنامے زمانہ تیہار جیل میں نظر بند کر رکھا ہے محمد جاسین ملک کے قریبے رشتدار نے سری نگر میں ایک انٹرویو میں کہا کہ لیبریشن فرنڈ کے چیرمنڈ کے خلاف جھوٹے مقدمات دوبارہ کھولنے سے بھارتی قابض انتظامیہ کے خطرناک مضموم ازائم بنقاب ہو گئے ہیں وادی کشمیر میں متعدد افراد نے الجزیرہ سے گفتگو میں خچہ ظاہر کیا کہ بھارت کی فصائی حکومت اپنے سیاسی فائدے کے لیے یاسین ملک کو ادارتی قتل کا نشانہ بنا سکتی ہے ادھر بھارتی فوجیوں نے کلگام شپئیاں پلباما بانڈی پورا اور کپوڑا کے ظلوں میں تلاشی اور محاصرے کی کاروائیاں جاری رکھیں مقبوضہ کشمیر میں میڈیکل سٹورز اور فارمیسیوں کو مقبوضہ علاقے میں سخت پابندیوں کی وجہ سے جان بچانے والی عدویات کی شدید قلت کا سامنا ہے پابندیاں گزشتہ سال اگست میں آیت کی گئی تھیں اور گزشتہ ماں مقبوضہ علاقے میں کرونا وائرس کی رکھتام کے نام پر ان پابندیوں میں مزید سختی کی گئی اٹلی میں فروری کے دوران کرونا وائرس کی وابا پھوٹنے کے بعد اب تک تقریباً سو ڈاکٹر اس وائرس کے باعث ہلاک ہو گئے ہیں اٹلی کی صحت کی ایک تنظیم نے بتایا ہے کہ ان میں ریٹائر ڈاکٹر بھی شامل ہیں جنہیں حکومت نے کرونا وائرس سے نمٹے کے لیے خصوصی طور پر طلب کیا تھا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سولہ لاکھ چھبیس ہزار چھانوے تک پہنچ گئی ہے جبکہ اب تک ستانوے ہزار تین سو اکتیس افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد سولہ ہزار آٹھ سو چار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد چار لاکھ ستر ہزار سے زیادہ ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ تین لاکھ چھانسٹھ ہزار ساڑھے آٹھ چار سو انتر مریض اب تک سے اتیاب ہو چکے ہیں روس کے صدر ولادے میر پوٹن نے آج کہا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور سعودی عرب کی قیادت کی ٹیلی فون کالز کے بعد تیل کی قیمتوں کے بارے میں نئے سرے سے مذاکرات کریں ہماری کوشش ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بیرل اقوامی خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں آئندہ جون میں آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والے سن کے اندر دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز منصوب کر دی گئی ہے ٹیسٹ سیریز کی منصوبی کا فیصلہ کیا میچز کے لیے نئی تاریخ کا بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ کے سی ای او نظام الدین چوہدری نے سیریز کی منصوبی کو دونوں ٹیموں اور کھلاریوں کے لیے مایوس کن قرار دیا انہوں نے کہا امید ہے صورتحال جل بہتر ہو جائے گی جس کے بعد سیریز کا انقاد کیا جائے گا مقابلہ کریں گے کرکٹ آسٹریلیا کے سی ای او کیون روبرٹس نے بھی سیریز کی منصوبی پر دکھ کا اظہار کیا انہوں نے کہا لوگوں کی صحت اولی انترجی ہے سویس ٹینس اسٹار روجہ فریڈر نے سال ویمبلڈن گرانڈ سلم منصوب ہونے پر جذباتی بیان کے ساتھ ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے کہا ہم سب متحد ہیں امید ہے کہ آج سے بہتر ہوگا کرونا وارس کے باعث تاریخی ویمبلڈن گرانڈ سلم ٹینس ٹورنمنٹ کے منصوب ہونے کے بعد سابق ویمبلڈن چیمپئن روجہ فریڈر نے اپنے بیان میں کہا افسوس ہے کہ ان گرمیوں میں ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کندہ کاری والی ٹروفیاں ہوں گی انہوں نے کہا امید ہے کہ کل آج سے بہتر ہوگا نیوزیلینڈ کی گولڈ میڈلس سائیکلس ان کے اندر ہے وہ فیملی سمیت کرونا وارس کا شکار ہو گئی ہیں لاؤرہ تھومسن نے اپنے پیغامے کہا کہ گھروں میں رہیں تو اپنی اور دوسروں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں انہوں نے کہا میری فیملی نے بڑی احتیاط کی لیکن کمیونٹی ٹرانس میشن سے وارس بھی کرے گی اس کا شکار ہو گئے قومی نیٹ بال کی کھلاری اور سندھ چیم کے کپتان کریمہ خان نے کہا ہے کہ کھلاری حوصلہ رکھیں انہوں نے کہا اس وقت پوری دنیا میں کھیلیں معتل ہو چکی ہیں اور عوام اور کھلاری گروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں کریمہ خان نے کہا کہ ہمیں اپنی روز مرہ کی زندگیوں کی سرگرمیوں کو بحال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے فیزیکل فٹنس اور خوراک پر بھی توجہ دینا ہوگی پاکستان جورو فیڈریشن کے چیئرمن کرنل لٹیٹ شجاہد علی رانہ نے کہا ہے کہ کھلاری کرونا وارس کی وبا سے مت گھبرائیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حفاظتی اقتامات بہت ضروری ہیں اور اب سنتے ہیں تجارتی خواہد مشیر تجارت عبدالرزاق طعو نے کہا ہے کہ ٹیکسٹائل کے شعبے کے لیے مقامی ٹیکسوں اور لیویس کی مدنے بیس اور پچاس کروڑ روپے اور غیر ٹیکسٹائل شعبے کے لیے بیاسی کروڑ روپے کے ریفنڈ جاری کر دیئے ہیں انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں امید ظاہر کی کہ تاجر اس رقم کو اس مشکل وقت میں اپنے کارکنوں کی دیکھ بھال کے لیے استعمال کریں گے فیڈل بوٹ آف ریوینیو نے برامت کنندگان کے بینک اکاؤنٹس میں کسٹم ڈیوٹی کی قابل واپسی رقوم اون لائن بھیجوانے کا مربوط نظام مزا کیا ہے اس مقصد کے لیے ایف بی آر نے برامت کنندگان سے کہا ہے کہ وہ اپنی پروفائل پر تازہ ترین معلومات فراہم کریں اور اس سہولت سے استفادہ کرنے کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹس کا آئی بی اے این نمبر فراہم کریں سات سو پچاس روپے مالیت کے قومی پرائز بانڈز کی کمپیوٹرائز قرآن دازی بدھ کو ہوگی پاکستان سٹرک ایکسنج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس اکسو پچانوے پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کی اختتام پر بتیس ہزار تین تیس پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم اکسو ستائیس ملین سے زائد حصہ سے ریکارڈ کیا گیا آج مجموعی طور پر تین سو اٹھائیس کمپنیوں کے حصے کا لیندین ہوا گرافان برنادیا مرسا ہمیں برنادیا مرسا میں اس کمپنی کے حصے سے قیمتوں میں سب سے زیادہ ایک سو ساٹھ روپے کی آسی پیسے کے اضافہ جبکہ بھنیرو ٹیکسٹائل کے حصے سے قیمتوں میں انہنچاس روپے کی کمی ہوئی نیشنل منگ کے اعلان کے مطالب ایک روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرعہ تبادلہ امریکی ڈالر قیمتیں خرید ایک سو پہ سٹھ روپے تین تالیس پیسے اور قیمتیں فروغت ایک سو انہتر روپے اٹھائیس پیسے یورو ایک سو سی روپے چورانوے پیسے اور ایک سو پچاسی روپے پندرہ پیسے یو اے ای درہم پنتالیس روپے دو پیسے اور چھیالیس روپے دس پیسے اور جاپانیین قیمتیں خرید ایک روپے باون پیسے اور قیمتیں فروغت ایک روپے چھپن پیسے آج کراچی میں دس قرآن سونے کی قیمت تیراسی ہزار آٹھ سو اٹھالیس روپے رہی کراچی پورٹرس پر گدشتے چوبیس گھنٹے کے دوران چل رہے ہیں ان کی خدمتیں ایک لاک انتیس ہزار آٹھ سو ستائیس میٹرک ٹن سامان کی نقل عمل ہوئی جس میں سیگھ گیارہ ہزار چھے سو اناسی میٹرک ٹن برامدی اور ایک لاک اٹھارہ ہزار ایک سو اٹھالیس میٹرک ٹن درامدی سامان شامل تھا تیجارتی خبروں کے بعد پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق نامور قوال شیر میداد نے کہا ہے کہ جب تک قوالی میں صوفیانہ کلام شامل نہیں ہوتا قوالی کا مقصد پورا نہیں ہوتا انہوں نے کہا میری کامیابی میں صوفیانہ کلام کا سب سے اہم کردار ہے میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے صوفیانہ کلام کی پیشکش کی جاتی ہے صرف میں ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ صوفیانہ کلام کی بدولت عزت اور نام کما چکے ہیں انہوں نے کہا گلوکاری میں مختلف طرح کی شاعری ہوتی ہے مگر جو تاثیر صوفیانہ کلام میں ہے وہ کسی اور میں نہیں کیونکہ صوفیانہ کلام دلوں پر اثر کرتا ہے معروف ڈراما نگار حسینہ مہین نے کہا ہے کہ میں نے اپنے ڈراموں کو ذریعہ اردو زبان کی خدمت کی ہے اردو ہماری قومی زبان ہے مگر آج بھی سرکاری دفاتر میں انگریزی زبان کو ترجیح دی جا رہی ہے انہوں نے کہا معزز عدالت بھی سرکاری دفاتر میں خط و کتابت کے لیے اردو کو لازمی قرار دے چکی ہے انہوں نے کہا میں نے اپنے قلم کے ذریعے کوشش کی کہ اردو کی خدمت کروں اداکارہ فضاء علی نے کہا ہے کہ وہ تھیئیٹر پر کام کرنا چاہتی ہیں لیکن موجودہ دور کا سٹیج ڈراما دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب سٹیج ڈرامنگ میں کسی کردار کی ضرورت نہیں رہ گئی انہوں نے کہا میں بنیادی طور پر اداکارہ ہوں اور اس کے ساتھ مزہ کرنا بھی جانتی ہوں جسے میں سٹیج ڈرامنگ میں استعمال کرنا چاہتی ہوں نامور اداکار احسن خان بھی مستحق لوگوں اور فنکاروں کی مدد کے لیے عملی طور پر میدان میں آگئے ہیں وہ نہ صرف کراچی میں مستحق افراد میں راشن تقسیم کرنے میں مصروف ہیں بلکہ انہوں نے فنکاروں کی تنظیم کے لیے بھی فنڈز دینے کا اعلان کیا ہے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں بیلجیم میں روائل اوبزرویٹری کے سائنس دانوں نے محسوس کیا ہے کہ زمین کی ارتاش پہلے سے کم ہو گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ زمین کی تھر تھرہت کی فریکونسی ایک سے بیس ہرٹس کے درمیان ہے اور ایسا سماجی پابندیاں لگنے کے بعد ہوا ہے یاد رہے کہ ایک سے بیس ہرٹس کی فریکونسی سے نکلنے والی آواز ایک بڑے گٹار یا موسیقی کے بڑے آلے سے زیادہ گہری ہوتی ہے جبکہ نیپال میں زلزلوں کے ماہرین سیسمال آلوجس نے بھی اس ارتاش میں کمی کو محسوس کیا ہے فرانس کے دارہ حکومت پیریس میں قائم پیریس انسٹیٹیوٹ آف ارث فیزکس کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ پیریس میں یہ کمی بڑی ٹرام آئی ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ایک ٹیم نے انسانوں میں ایسے دو جنیاتی تبدیلیاں نوٹ کی ہیں جن کے حامل افراد قدرتی طور پر سارس کوف ٹو یعنی کورونا وارث سے محفوظ ڈاؤ یونیورسٹی میں واپٹے ڈاؤ کالیج آف بائیو ٹیکنالوجی کی ڈاکٹروں کی نگرانی میں یہ اہم تحقیقی کام کیا گیا ہے اس تحقیقی روداد جنرل آف میڈیکل وائرالوجی کی حالیہ اشاعت میں شائع ہوئی ہے ڈاؤ یونیورسٹی کی ٹیم نے ہزاروں افراد کی ڈیٹا پر مشتمل آن لائن ڈیٹے سے استفادہ کیا اور اس کے لئے صرف اے سی ای ٹو جین اور پروٹین تک ہی اپنے تحقیقات کو محدود رکھا سائزدانوں نے ایک اہم تجربے میں فالج زدہ چوہوں میں احساس اور حرکت بحال کرنے کا کامعاب تجربہ کیا ہے سویڈن کی لیونڈ یونیورسٹی کے مہارین نے انسانی جلد کی خلیات کو ری پروگرام کر کے انہیں اصابی خلیات میں تبدیل کیا اس کے بعد یہ خلیات فالج سے متاثرہ چوہوں میں لگائے گئے تو ان چوہوں میں احساس اور حرکت کی حص پیدا ہوئی جس سے فالج زدہ مریضوں کی بحالی کی امید پیدا ہوئی ہے اور اب موسم کی صورتحال جانتے ہیں ڈاکٹر محمد حنیف سے موسم کے لڑے رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف بلوچستان کے بعد علاقوں میں بادل اگلے دو دن تک ملک کے بیشتر میدانی علاقوں خصوصاً پنجاب میں گنم کی کٹائی کے علاقوں میں موسم خوشک رہنی کی پیش گئی تفصیل کے مطابق کل دن کے وقت وادی ایکویٹر سمیت بلوچستان کے شمالی عصوں میں فاتح خیبر پختونخواہ میں کہیں کہیں بادل ہوں گے لیکن بیشتر علاقوں میں موسم خوشک ہوگا کل دن تک سبح سندھ میں دھوپ کی حدت مزید تیز ہوگی جنوبی پنجاب میں ڈراغازی خان ملتان بہاول پرچ حافظیر بکشنخواہ خانے وال لودرا اور دیگر علاقوں میں خصوصاً گنم کی کٹائی کے علاقوں میں اگلے چند دن تک فیلال بارش کا کوئی امکان نہیں بالائی پنجاب میں بھی اور خطہ پوٹو آر میں بھی اگلے دو یا تین دن تک موسم خوشک ہوگا تین دن کے بعد خیبر پختونخواہ کے بالائی علاقوں میں چتران وادی سوار دیر وادی پشاور اور خطہ پوٹو آر کے کچھ حصوں میں بارش ہونے کا امکان ہے شمالی علاقوں میں کل صبح کے وقت مطلع صاف دو دن کے بعد بادل لیکن موسم خوشک رہنے کا امکان ہے تین یا چار روز کے بعد گلگت بلتستان کی تمام وادیوں میں بارش ہونے کی توقع ہیں اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر اٹھائیس دیگری سینٹیگیٹ لاہوڈ میں اکتیس ملتار میں بتیس سکھر میں تین تیس کراچی میں پینتیس گویٹا میں چوبیس پشاور میں اٹھائیس مزفر آباد میں ستائیس مری میں دنکار پہدوے چرس چاول بی اپنے سیری نگر میں انیس ڈگری سینٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا اہم قبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجے وزیراعظم میں آج شام اسلام آباد میں پی ٹی پی اور نیجی نیوز چینل کے ٹیلی تھان پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے قوم کو یقین دلایا کہ احساس ایمیجنسی کیش پروگرام کی تحت غریب مستحق قاندانوں کو مالی معابلت کی فراہمی خالصتاً بزر ہے میریٹ کی بنیاد پر کی جائے گی صدر نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی دارے سے کہا ہے کہ وہ کرونا وارث کے مریضوں کے بہتر علاج کے لیے اسپتالوں کو درکار تمام ضروری طبی سامان کی فراہمی یقینی بنائے پاکستان اور جنوبی کوریا نے کرونا وارث کی وبا سے نمٹنے کے لیے قریبی بین القومی تعاون پر اتفاق کیا ہے اقوام متحدہ کی سیکریٹ جنرل نے کرونا وارث کی وبا کو نسل کی جنگ اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے فرحان علی مدیر ہوم ڈیس جعوید خٹک مدیر فورن ڈیسک اور تجارتی خبریں کمل شمیم مدیر کھیلوں کی خبریں حیدر ابباس سپروائزر شعبہ اردو نومان خاجہ مدیر سائنس اور فن کی خبریں سوفیہ شفیق کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد حوگا حکومت اکیلے تن دباس مدیر اعلی لیاقت سعید اور نگران اعلی عبدالحادی مایار پیشکہ شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ ڈاٹ جیو ویڈیو